لوگوں کی بات عام لوگوں کی تو بات ہے ہمت کیجئے لیکن آج مرد عورت لڑکا لڑکی سب لوگ شرک میں مرتنہ ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں ہمارے کسی محترم نے فرمایا کہ شرک کا ایک ہی خاکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ کسی تصویر کے سامنے اسٹیچو کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا جائے یہی نہیں شرک کے بہت سارے راستے ہیں اور ہم جانے انجانے شرک میں مرتنہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر میں بیان کر دو تو میرے خیال سے توحید کے لیے صرف وہ حدیث کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے میرے بندو حدیث غور سے سنائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلا دوں اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہنا دوں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں کھانا دینے والا کپڑا دینے والا ہدایت دینے والا کون ہے اللہ ہے آج ہم لوگ کہاں کہاں روزی تلاش کر رہے ہیں کس کس در پر بھٹک رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اے میرے بندو سن لو اگر سب کے سب لوگ ایک میدان میں کٹھا ہو جاؤ اور اپنی اپنی خواہش کی تمام چیزوں کو ماغ لو اور میں ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق وہ چیز دے دوں تو بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ کے خزانے کا تصور کر سکتے ہیں وہ رب جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے ہم اس کو چھوڑ کر کہاں کہاں جا رہے ہیں کس قدر شرک میں مفتلا ہے میرے بھائیو آخری ایک شیر پڑھ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کرے غیر گر بد کی پوجا تو کافر کرے غیر گر بد کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے پرستس کریں شوق سے جس کی چاہیں پرستس کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ جا جا کے چادر چاہیں نہ توہید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے یہ ہے مسلمان سب کچھ کر کے ہاں ماشاءاللہ سب ٹھیک تھاک ہے پورے شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے میرے بھائیو شرک بڑی باریکیوں کے ساتھ آتا ہے اور انسان کے تمام آمال کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توہید سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے شرک سمجھنے کی توفیق نایت فرمائے توہید پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالی جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ